حبداللہ امن الشریعظان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والرحمت اللہ اللہ الرحمت اللہ الرحمن الرحیم والرحمت اللہ رحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبدو ایا کا نستاحمد اہدن السراط المصدقی من سراط اللہ زینا نحن قال courtesy مغروج المغضون احدن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکم ولا ناقدہ لقدائے والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الولیاء و احباب المعاردین لیہدائے اما بع فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمن یا ایوہ الذین آمن یا ایوہ الذین آمن صلو علیہ وسلم تسلیمہ جڑے جڑے ایمان ہے لیں اے او سارے پڑھو دروشریف سرگاہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ و علیہ وآلہ 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 تقدیر اس برودن علی بدلنی ہے پڑھو مو کھولو الصلاة والسلام علیکہ وآلہ 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 و� بڑا ہے اے آذان سن دیں اللہ اکبر سن دے ہو آذان کے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی ڈھرے ہوئے لگ رہے ہو ذکر مصطفیٰ در کے نہیں سنا جاتا ذکر مصطفیٰ مسکرہ کے سنا جاتا ہے ہم جس امام کے نوکر ہیں اس نے ہمیں پٹی پڑھائی ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ اپائی دی ڈرے تو وہ جنہیں پچھے مولا مرتضادہ آتھ نہ ہوئے ڈرے وہ جس کا کوئی پشت پناہ نہ ہو ٹھہرو سنگی ہو گلہ سن دلو تو سن کبر آگے کبر آگے بیٹھے ہو ذرا بولنا پہے گا موچو بولو خوف نہ رکھ رضا ذرا ارے تو تو ہے عبد مصطفیٰ تو تو ہے عبد مصطفیٰ اور یہ بہت بڑی گل جی اپنے مصطفیٰ ہونا اب جی عبدالقادری ہی شیروں کو خطرے میں نہیں لاتا یہ پتہ جی نگل کہ بار شیروں نے شرف دارت سگے درگاہ جی لانی تو یاروہ پتر اے غوث پاک نبی پاک دا یاروی پشت میں گیاروی میں یہ گیاروی والا اگر ان کی پشت پناہی ہو تو قسم رب کی پیٹ نہیں لگتی اگر آتھا ہوں نہ دے لال دا سارے بولو اے کھڑاو بولیے جی تاجدار ختم نبو اور یہ آپ سے بھی عرض کروں جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اے نہ سمجھے آپ یہ جنہیں ہاتھ چکڑتے ہیں ہاتھ تھا نہ چکاں بڑے سے بڑا وہ ہے جو مصطفیٰ کے سامنے چھپا ہوئے ہیں جو جتنا رسول اللہ کے قدموں میں گرے گا حقیقت میں وہ اتنے ہی بڑا ہے اب سنیں گے آپ کو غیظان غوث پاک سے ہے شنشاہ پغداد فرماتے ہیں کہ میری خاک میرے فوت ہونے کے بعد ہواں اڑا گئے اور میرے ذرے اڑیں یہ غوث پاک کا فرمان ہے ہر ذرے میں سے ایک آواز آئے گی یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلو نعرہ رسالت اے جے زندہ بات زندہ بات یہ ہے بات زندہ بات خدا تمہیں سلامت رکھے تمہاری جننے والی ماں کو سلامت رکھے زندہ بات مرشد ہونا ہی وہ چاہیے جو بندے کو اے زندہ بات اور سنیں اور سنیں اور سنیں چاہے سنسلہ نقشبندی ہو اے میریا سچیاں گلنا نے چاہے سنسلہ نقشبندی ہو کبلا چاہے ہو قادری چاہے ہو سوروردی چاہے ہو چشتی ان سلاسد کا مقصد اتباعِ مصطفیہ و محبتِ مصطفیہ ہے ان سارے بزرگوں نے زور مارا ہے نام مصطفیہ دا چلے اور آج بھی اور آج بھی اور اور آج بھی آج بھی ولی اور بزرگ اور فقیر آج بھی ولی ولی بزرگ فقیر ہر ایک کا طرح امتیازی ہے جیسے آپ نارے لگوار ہیں یہی کام فقیروں کا کہ وہ اٹھیں اٹھیں تو ذکرِ مصطفیہ بیٹھیں تو ذکرِ مصطفیہ چلیں تو ذکرِ مصطفیہ اور یہ کام صرف آپ کا نہیں 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 بلکہ یہ ترہ امتیاد ایسے آبا گا وہ اچھا بولو وہ وہ جہاں بیٹھتے وہ جہاں بیٹھتے ان کا دوسرا کام نہیں تھا کبلہ سبزار صاحب کبلہ پیر صاحب کبلہ پرانےوں میری سنگیوں انہوں نے کم بھی ایسی اٹھانے تسائی دا زکر انہوں نے اعلیٰ اعلیٰ نے شیر لکھا ہے کارکی انہوں نے دکھایا ہے انہیں مانا انہیں جانا اور گل اور گل نال سمجھنی ہے نعرہ بھی مارو تو نال گالی بھی سمجھو مرکز مصطفیٰ ہے کہ بے شاک اچھا بھٹو اصل مصطفیٰ ہے الدت الالل مصطفیٰ ہے حقیقت الاقائق مصطفیٰ ہے اصل الرسول مصطفیٰ ہے نائب مطلق مصطفیٰ ہے خلیفت اللہ فی الارد وفی السما مصطفیٰ ہے امام الرسول مصطفیٰ ہے خاتم النبیشین مصطفیٰ ہے اللہ نے جنو تک کے ایک ہے سارا جنگ میں راضی کرنا چاہنا ہے تو میں تینوں راضی کرنا چاہنا ہو صرف ذات مصطفیٰ ہے اچھا جی ایک بندہ نارا مارو کوئی اتلافت نہیں ہے پھر تو ہی مارو جنیاں نارا سنیوں دیکھو دیکھو آپ ادھر سے میرے مرید ہیں ادھر سے یہ سانیوں نے مرید ہیں میں آپ نے مریدہ نوادہ چاہے سامنے تو نارا تاجدار ختم نبوت زبانہ روک لو ادھر نارے کا جواب دے ہم میں آپ میں کوئی اختلاف نہیں کہاں سے اختلاف ہوگا جب آپ بھی تاجدار ختم نبوت کہہ رہے ہیں میں بھی اسی کا غلام ہوں بولو ہم ہم اور ہمارے 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 آپس کے ہمارے آپس کے ستن مسائل ہو سکتے ہیں ہم بند کمرے میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے مگر یہ یاد رہے اگر کسی سننی کی طرف کسی بری آنکھ نے دیکھا تو ہم پہلے اس کا مقابلہ کریں گے آپس سے مسئلے بات ہی کرا گئے یہ ذہن میں رہے اور یہ بات پکی ہے مثلاً مثال کے طور پر آپ کے چانے والے اگر میرے آقا کا نام لے رہے ہیں تو کیوں نہ میں قربان جاؤں وجہ پتنائیں کوئی رہ گئی ہوکے بلا ہاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ جی زمین نے چور پہ گیا کون پہ گیا پٹھے چوری کر کے لے گیا انہاں جی حضور ایک بندہ چھڑیا انہاں گیا انہاں جینا کوئی آبے انہوں راتی پھڑنا ہے اور راتی ملنگ جاگدہ رہے ہیں بندہ پھر بھی بہت مہر چور سی چوری کر کے لے گیا بابا اور توتی بندے انہوں نے زندہ انہاں آئے کسی شیر محمد شرکپوری نے انہاں آگیا آج راتی آپ بھی پھڑا گا بابا آیا چور میں پٹھے پٹھے چور جان لگا بابے انہوں نے پھڑ لیا بابے آگا گا گا سن کون ہے کین آئے تیرا اس نے کہا محمد جب اس نے یہ کہا نا حضرت زی اے پڑے آب حضرت حضرت میرے حضرت کو سارے جب اس نے کہا میرا نام محمد ہے تو بابا کھلوتے ہیں اسے اے ہین دیکھ کے نبے آبے اس نے کہا سرکار سرکار یہ پٹھے یا آپ کے نہیں کائناہ کی یا آپ کے لیے ہے آلہ کے سنیں سنیں آلہ کے آلہ کے آلہ کے وہ محمد ہو رہے ہیں اور یہ صرف نام محمد کا ہے مگر کبلہ جو کئی جسدہ عاشق ہوئے گل اسے دی کر دا او بھائی معشوق کا نام بھی کانوں میں رس بولتا ہے آپ کی لبوں سے جب ہم تاجدارِ ختمِ نبوت کا نام سنتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ پر جان بھی قربان کریں اور سنو اب یہ جو جان قربان کرنے کا سبب ہے وہ حضرت جی آپ کے پاس آدھا نہیں وہ سبب تاجدارِ ختمِ نبوت ہے ہونے پہ آدھا ماہو جڑے ختم ہونے پہ آدھا صلی اللہ وزدنا بعد صحابہ اُٹھتے تو ذکر مستفا اور جت میں بیٹھے گھر تو سوڑ لو حقیقت میں ہم سارے بگتادی ہیں حقیقت میں ہم سارے ایک جگہ سے سہراب ہونے والے ہیں نسبت آپ کی بھی وہی ہے نسبت میری بھی وہی ہے تیکھی صرف ایک شیر میں نسبت دیکھنے لگا بد سے ہی چور سے ہی مجرم و نقارہ سے ہی اے وہ کیسا ہی سے ہی اے تو کریمہ تیرا اے دیکھنے کسے نوں شاک ہوئے تو ایک باری پھر زھنڈ لہوے نسبت بڑی شہ ہے ہماری نسبت ایک ہے ہم شہنشاہ بگتاد پہ قربان ہیں پھر کاجدار ختم نبوت پہ قربان ہیں اور سبق سرم میں اتنا پناہ کر جانے لگا ہوں آپ کو اٹھو تو ذکر مصطفیٰ بیٹھو تو موچو بولنا پہے گا بیٹھو تو چلو تو لیٹھو تو اٹھو تو سو تو جاغو تو ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرو کہ یہ ترہ امتیاز ہے بابا یہ ترہ امتیاز ہے اب میں حضرت جی آپ تبجھو فرمائیں گے اے جیڑے علماء بیٹھے ہو اے میں آپ نے کولنگال نہیں کی تھی ٹھہرو جی ٹھہرو ٹھہرو جی ٹھہرو وہ اے ایک منٹ اے سنو صحابہ دا طریقہ ایک کار کیا ہے اٹھے اے بیٹھتے سکرے رسول کرنا علماء کی توجہ کا طلب دار ہوتے ہو اے ساری مازوز ہو سن تسان کاکے کنو تسان سینے ہو تجاننے میں بھی پرانے ہو نمہ بھی اسلام دوا کوئی نہیں ہاں عدرتنا دوسری ملقات ہے ملقات میری بڑی اوکھی جی ہے اے بھی تسان سنگی اے تسان مرید ہے نا کیچنیاں نہیں لگن لگی ہیں اے سارے رلی کے بھی یوں نہیں کری سکنے تسان واسطہ جو میں کری سکنے اے بھی دماغہ اچھ رکھی کنیچ گلب آئی چھوڑی اے سارے رلی کے بھی کچھ نہیں اے تسان نے جوڑے جوڑے کرنا میری ایک تھوکر نہیں مارا اے ایک تھوکر نہیں اے میں آپ کو بتلا رہا ہوں جانتا ہے وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے چنگا نہیں اے میں صرف اسی کو تو نہیں جانتا ہوں اور بھی بہت بچانتا گلن سنو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو قالا کنہ فی علاقت فی المسجد نتذاکروا فضائل الانبیائے ایجوہم افزل فذکرنا نوحو ودول عبادت ربہو وذکرنا ابراہیم خلیل الرحمن وذکرنا موسیٰ قلیم اللہ وذکرنا ایس ابن مریم وذکرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبینما نحنو قذالک از حرج ازا حرج ایلینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تذکرون بینکم قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکرنا فضائل الانبیائے ایجوہم افزل فذکرنا نوحو ودول عبادت ہی وذکرنا ابراہیم حلیل الرحمن پڑھ در تکو نا تاہمیں آگے ازاینہ کی کیسا مجھ لگ سی میں زیرہ زبرانچی نہیں پڑھنا پہ تکو پٹھانے نہیں سا ہم نے پشتو بولو تم مزا تانس نا انا از نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی وہ آبی نہیں صحابی بیٹھے ہوئے تھے ذکر چھڑا ہوا تھا انبیاء کا ذکر کر رہے تھے وہ کہنے لگے نوح پاک کی عمر بڑی لمبی ہے عبادت بہت زیادہ ہے ابراہیم پاک کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے موسیٰ پاک نے اللہ نے گلن کی تین عیسیٰ پاک اللہ کی روح ہیں کلیوان ہیں یہ باتیں کی اور پھر انہیں نے کہا ہمارے آقا وہ ہیں جنہوں نے قدم رکھا تو یسرم مدینہ بن گیا ہمارے آقا وہ ہیں کہ جن کو وہ فضیلتیں دی گئیں کہ کسی اور نبی کو دی نہیں گئیں اے جی تم کرنا بے کر دے سن سرکار آگئے سرکار نے فرمایا آپ اس میں باتیں کیا کر رہے تھے یا رسول اللہ ہم بات کر رہے تھے نبیوں کی کہ سارے نبیوں کی افضل کیڑا ہے کیڑا کیڑا بندہ دلائے سننا آپ چاہیئے سن سارے ہاں نبیوں بچوں افضل کیڑا ہے اے پہ گلہ کرنے سے ہاں سارے ہاں نبیوں بچوں افضل کیڑا ہے حضور نبی پاک فرمایا پھر فیصلے پہ پہنچے ہو انہاں پہنچیں گے حضور نے فرمایا بتاؤ ہمن فضل تم کس کو تم نے افضل قرار دیا ساری چماتے سے ہمانے ہاتھ جوڑ کر ارز کی کان کھوڑیے انہوں نے کہا فضلناکا یا رسول اللہ حضور اصلا فیصلے کار دی تن سارا جگ پلے پلے ٹین دیا قدمہ دے تھلے تھلے ٹین دین لے فضل اللہ اور burn توجہ 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 حضور صاحب حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے مجھے فضیلت دی وجہ میان کرو فضیلت کیوں دی اے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والو اے ختم نبوت کی کنفرنس میں آنے والو اے شم رسالت کے متوالو سنو جملے ان کے ان کے جملے سنو جن سے خدا راضی ہو چکا ہے ان کے جملے سنو جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے ارے ان کے جملے سنو جن میں صدیق اکبر ہے ان کے جملے سنو جن میں مرادِ مصطفیٰ عمر ہے ان کے جملے سنو جو آیا کا پیکر جن میں عثمان ہے پھر ان کے جملے سنو جن میں بابِ مدینہ دلیل ہے انہوں نے جملے کیا کہیں انہوں نے کہا حضور ہم نے جو فضیلت کا فیصلہ کیا ہے وجہ نمبر ون یا معاشر العلمائی فلیز رے مکن برحالِ ما انہوں نے فرمایا وجہ اول باسک اللہ الناس جمعیہ آپ کی وجہ افضلیت پہلی یہ ہے اللہ نے کسی نبی کو کسی گھون کی طرف کسی کو کسی شہر کی طرف کسی کو کسی ملک کی طرف بھیجا ہے پر آمنہ کے لعل تیری فضیلت کی حالت یہ ہے ساری کائنات کا ہر ذرہ جس کا رب خالق ہے اللہ نے ہر اس کے لئے تجھے نبی بنا کروے جائے دو میں آتا تیرا کیا کھو سبحان اللہ لو نمبر دو نمبر دو حضور نے فرمایا آؤ اور بتاؤ انہیں آجی فضیلت نمبر دو مبارک ہوئے آنکھوں خیر مبارک تشریف میں کوئی نہیں کرنے صرف عدیث میں ترجمہ کرنا ہو اور اگر کسی میرے مولوی بھائی کو میری بات سمجھ نہ آئے اور اس کو کھرک پیدا ہو تو میں افغانستان نہیں رہتا ہوں رواق شریف میں رہتا ہوں صدہ میرے کھلا جائے اگلیاں پچھلیاں کسنا دور کر دیں آنگے اے نمبر دو وجہ فضیلت فضیلت وجہ دو تشریف نہیں کروں گا سمجھ جائیے پورے مجمع کو مبارک میں دے چکا ہوں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو چوتھی واری چونہ یارہ دست کا مبارک ہو پنجتن پاک دست کا مبارک ہو پھون سنو انا کیا وجہ فضیلت نمبر دو یہ ہے غبر لکا مات قدم امن زمبے کا ومات آخر کسی نبی کا یہ حال نہیں ہے آمنہ کے لال تیری شان یہ ہے رب نے تیرے اگلوں کو بھی بخش دیا ہے تیرے پچھلوں کو بھی بخش دیا ہے اے کتوں سمجھنا ہے اے کتوں سمجھنا ہے اے کتوں سمجھنا ہے اے کتے پچھلوں کو بخش دیا ہے کہ تم کون ہو اے کتے پچھلوں کو بخش دیا ہے اے کتے پچھلوں کو بخش دیا ہے اے حضور کے پچھلے ہو کے نہیں جڑا حضور کا پچھلے ہاتھ کھڑا کرے اگلیانوں بھی جان دے ہو ففہم ففہم ہینڈ پوائنٹو بی نوٹیڈ مائی ڈیئر پردر غبر لکھا مات خدم من زمبے قوامات آخر وجہ فضیلت نمبر دو یہ ہے کہ رب نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں کو بھی بخش دیا ہے آپ کے قیامت تک کے آنے والے پچھلوں کو بھی بخش دیا ہے اے حضور دا پچھلے ہاتھ چکے آپ کو سبحان اللہ یہ جو ہم پیری موریدی کرتے ہیں نا یہ وقت گزارتے ہیں بخشش کے لیے مصطفیٰ بھی ہے یہ آپ کا اور میرا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے چاند لوگوں کو ملتے ہیں وگرنہ آپ نے کیا بخشوانا ہے اور میں نے کیا بخشوانا ہے بخشوان اللہ بخشوا گیا جدو وہ دے موچ ہوئے نکلے ہی اللہ مغفر علیہ ہیئے نہ وہ میئے کے نہ وشائے دے نہ وغائے دے نہ تو رو نے فرمایا جا مصطفیٰ تیرے اگلوں کو بھی بخش دیا ہے تیرے پچھلوں کو بھی بخش دیا ہے بلکل ساچھ ہے ایک سو دس پرسنٹ ساچھ ہے ایک سو درس پرسنٹ ساچھ ہے نہ تھا مسئلہ پر میں دی جانا ہے یا ایک مسئلہ ہے کوئی میں نے کہا جائیں گے چونکہ پیر صاحب بلاورہ والے کے سارے معاملے ہو جانے اور ان کا کام جانے لے کر ان کے ایک ادا پر جان قربان نہ تکونا لوگ تو آٹیاں کپڑیاں دیتری بھنگ کر دیں میں نہیں کرانگا میں اگلیاں پچھلیاں ساریاں اینیاں پھیریاں فکردیاں جاندہاں کپڑوں کی تریب نہیں کریں گے ہم آپ کے اندر ایک وصف ہے اس کے قائل ہے اور وہ وصف ہے جہاں جانا تاجدار ختم نبوت کا لانا بس یہ وصف ہے تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر آخری وجہ وصیلت نے چھوڑا اے دو دسیاں تو آخری وجہ وصیلت حضور سے پوچھا گیا کہ کیا ہے حضور نے پوچھا کیا ہے صحابہ نے عرض کی حضور آخری وجہ وصیلت آپ کی یہ ہے انت خاتم الانبیاء کہ اللہ نے آپ کے بعد کسی کو نبی بنایا ہی نہیں ہونہ کو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور جو یہ نعرہ لگائے وہ بھی وہ زندہ باد اچھا کو جو یہ نعرہ مارے ہو بھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یار زیادہ روح نکلے گی نکلن دیو مارو زور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں شکر گزار ہوں آپ